اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف ہاں جی میرے جگر کے ٹکڑو کیسے ہو تم سب تو سب سے پہلے ملنگی کی ڈائیٹ ملنگی کی پیٹ پوجا کے بعد اس کو میں کھلا چھوڑ دیتا ہوں جا سمرن جی لے اپنی زندگی اب کرتے ہیں اپنے لوف برڈز کا دانہ چینج اب دوستو روٹین میں نے تھوڑی چینج کی ہے کہ اب ان کا دانہ اور پانی دونوں ساتھ ساتھ ہی میں چینج کرتا ہوں اب اپنے کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں یہ بھلے ان کا پانی بھی چینج کرتے ہیں ان کا دانہ پانی ہو گیا اور اب اپنے پیارے سے کوکٹیلز کا دانہ چینج کرتے ہیں اور روٹین کے مطابق انہوں نے اپنے دانے کی احلت بہت خراب کی ہوئی ہے تو اس کو میں فریش کر دیتا ہوں زیادہ دانہ خراب نکلے ہیں دوستو بس یہی بچا ہے اور اس میں میں اب دوسرا فریش دانہ مکس کر کے اپنے کوکٹیلز کو رکھ دیتا ہوں اور اب کوکٹیلز کا فریش دانہ تیار ہے دانہ پانی تو ان کو میں نے رکھ دیا ہے لیکن ابھی مجھے جاد ہے کہ میں گھر ان کے لیے انڈا اوبالنے کے لیے رکھا ہوں اور بریڈ میں نے سنے کہ یہ جب بریڈ پہ ہوتے ہیں تو انڈا اور بریڈ ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ صحت مند بھی رہتے ہیں تو میں جلدی سے جاتا ہوں اور اب انڈا تیار ہو گیا ہوگا میں لے کے پھر ان کو رکھتا ہوں ہاں جی انڈا بلکل تیار ہے ابھی تھوڑے تھوڑا گرم ہے تو اس کو میں تھنڈا کر کے اس کا چھلکہ اتارتا ہوں اور ساتھ بریڈ لے کے جاتا ہوں اپنے کوکٹیلز کے لیے لو جی انڈا ہو گیا تیار یہ میں نے لے لی انڈا اور بریڈ آپ بامے کھا انہوں لبے نہ لبے انہوں ضرور کھوانا اب مجھے ایک خیال آرہا ہے کہ بریڈ پر تو یہ سارے پیرس ہیں تو میں صرف ان کوکٹیلز کو کیوں دوں انڈا بریڈ تو میں اس کے کرتا ہوں چار ہسے اور ہم اپنے سارے پیرٹس کو ڈالتے ہیں لو جی چار حصے میں نے کر دی ہیں جس طرح قربانی کے تین حصے ہوتے ہیں جس طرح برابر برابر چار ہسے میں نے کر دی ہیں تو اب میں باری باری ڈالتا ہوں ان کو ہمارے پاس لیدہ برطن تو ہے نہیں جس میں میں ان کو پیئے لیدہ لیدہ کر کے ڈالوں تو ایسے ہے کہ ان کے جو فیڈ والے برطن ہیں ان کے اندر ہی میں ڈال دیتا ہوں کوکٹیلز کو اور لوگ برڈز کو انڈا بریڈ ڈال دیا ہے تو اب ان کا فیڈ والا برطن ہے وہ صاف کرتا ہوں پھر ان کو بھی ڈال کر دیتا ہوں اب ان کو رکھ تو دیا ہے اور پتہ نہیں یہ کھاتے ہیں کوکٹیلز کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کھاتے ہیں ان کو رکھ کے دیکھتے ہیں اگر انہوں نے کھا لیا تو ٹھیک ہے نہ کھا تو پھر ان کا اٹھا کے ان کو ہی دے جائیں گے ان کو تو کھانا چاہیے ویسے کیونکہ انہوں نے ننڈا بھی دیا ہوئے اور ہے تو ان کے لئے ضروری امید کرتا ہوں کہ یہ کھا لیں گے تو اب ان کا پانی چینج کرتے ہیں لو جی دانا اور پانی پیرٹس کا ہو گیا ہے ان کا بودروں کا بھی ہو گیا ہے اور اب اپنی فنچیز اور ڈبز کا پانی چینج کرتے ہیں کیونکہ دانا ان کو میں نے کل ڈالیا فریش تو ابھی دانا ان کے پاس کافی زیادہ ہے تو پانی ان کا فریش کر دیتے ہیں دیکھیں دوستو ڈبز کا میل کتنا پیارا لگ رہا ہے مستی کرتے ہوئے ماشاءاللہ ان سب کا دانا پانی تو ہو گیا ہے اب ان کو صرف چارہ ڈالنا ہے تو جب میں اپنی ریبٹس کے لیے چارہ لینے جاؤں گا تو ان کے لیے بھی لے آنوں اور پھر ان کو ڈال دوں گا تو ابھی چلتے ہیں اپنے مرگیوں کے پاس تو ہیلو لیڈیز کیسی ہو آپ سب ماشاءاللہ دیکھیں دوستو اس مرگی کے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک سے دو دن میں بچے آنے والے ہیں میں نے کیونکہ انڈو کی انکیوبیٹنگ کی ہے رات کو بچے بالکل تیار ہیں ایک دو دن میں باہر نکلنے والے ہیں اب کھول دیتے ہیں اپنے ڈکو کو چل بھائی جو کہ دوستو ازادی کتنی پیاری چیز ہوتی ہے ساری رات یہ بند ہوتا ہے اور صبح جب میں اس کو کھولتا ہوں یہ کتنا فریش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے چل بھائی پھر ٹوڑ لے تو میں چلتا ہوں اور اپنے کبوتروں کو لانا پانی کرتے ہیں پانی میں ان کا پہلی چین کر دیتا ہوں کیونکہ جیسے یہ باہر نکلتے ہیں تو سیدھا یہ پانی پیاتے ہیں اور گندہ پانی پی لیتے ہیں تو بھی میں پانی ساف کرتا ہوں چلو بھائی چلو تمہاری بھی ازادی کا ٹائم ہو گیا ہے آجو 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 دیکھیں دوستو ویسے ہی ہوئے نا یہ آتے ساتھ ہی پانی پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور دوستو مرگیاں مجھے آس پاس کہیں بھی نظر نہیں آرہی تو آج میں ان کو دانا یہیں پہ ڈال دوتا ہوں کسی ٹائم بھی بھاگ کے آ سکتی ہیں اور ان کے دانے پہ حملہ کر سکتی ہیں تو برطن یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور دانا اس میں ڈال دیتا ہوں اور خود ادھر بیٹھ جاتا ہوں جب تک یہ کھانی لیتے ہیں برطن بھی گندہ ہوا ہے پہلے اس کو ساف کر کر رکھتا ہوں آجو 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 شاہباز میں اچانک سے آئے ہوں نا تو ڈر کے سارے اندر چلے گئے ہیں آجو 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 دیکھیں 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 ان کے کام میں ابھی تھوڑی دری کے لیے اندر گیا ہوں اور یہ مرگیوں نے حملہ کر دیا اندر سے مجھے دوستوں بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کافی دن ہو گیا میں نے بچوں کو دیکھا نہیں ہے تو ابھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اپنی پیاری سے بچوں کو ماشاءاللہ دوستوں دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ کیا دوستوں یہاں پہ تو ایک انڈا پڑا تھا انڈا پتہ نہیں کہاں گیا یہ والے انڈے ٹھیک ہیں یہ انڈے تو ٹھیک ہیں لیکن وہ والے انڈا پتہ نہیں کہاں پہ گیا ہے اللہ ہی جانے وہ کہاں پہ گیا ہے ابھی میں ان بچوں کو اٹھا کے دیکھتا ہوں ماشاءاللہ دوستوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس بچے کو اپنا ہینٹیم کر لوں کیونکہ مجھے یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے کافی عرصے بعد تقریباً سال بعد میں نے اپنے سیٹ اپ پہ کبوتروں کا بچہ دیکھا ہے اور دوستوں یہ ہے بھی بہت پیارا آپ لوگ کیا کہتے ہیں دوستوں کہ میں اس کو ہینٹیم کر لوں یہاں ابھی یہ چھوٹا ہے تو جو تجربے کار لوگ ہیں کانڈلی کمینڈ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ بچہ کافی ہے ہینٹیم کرنے کے لیے یہاں بھی اس کو میں رکھ دوں اور تھوڑا بڑا ہونے دوں دوستوں اس کے کلر چیک کریں کتنا پیارا ہے یہ اس کے پر بلیک ہیں اور یہ اس کے شولڈر وائٹ ہیں سارے سے بھی بلیک ہے پیچھے سے بھی بلیک ہے تو یہ بہت ہی پیارا کلر لگ رہا ہے فیلال چل بچے چلا جا اپنے گھر تیرے بارے میں کچھ سوچتے ہیں دوستوں ان کبوتروں کا بھی دانا پانی ہو گیا اور اب ہمارے سیرف رہ گیاں ریبیٹس تو جلدی سے میں ان کا گھر صاف کرتا ہوں اور ان کے لیے فریش چارہ لیتا ہوں اوہ واہ جی واہ ساپ جیز بناو آگے ہو میرا سفر مکایا میں تھے ان چلا آسی نماز تے پتھے لینڈ چلا گھڑ ہو گیا اب دوستو چارہ آگیا چارہ اب ادھر ہی پڑا رہے گا یہ تب تک بہنسوں کو ڈالے گا میں جلدی سے اس کی صفائی کر لیتا ہوں لینجی صفائی ہو گیا اور بہنسوں کو بھی چارہ چارہ ڈال دیا اب میں جلدی سے اپنے ریبیٹس کو چارہ ڈالتا ہوں دیکھے دوستو ماشاءاللہ کیسے انتظار کر رہے ہیں چلا یار تنگی کرتی ان کو راہم سے کھاؤ بیٹھے تو دوستو سب چیزوں کا دانہ پانی کھانا پینہ سب کچھ ہو گیا اور اب میں انڈے چیک کر لیتا ہوں کہ آج ہماری مرگیوں نے کتنے کارنامے سر انجان بھی ہیں تو یہ کیا آج صرف دو ہی انڈے کل تو چار تھے آج پھر سے دو میس کر گئے ہیں تو یہ دوستو اپنی مرضی والی ہیں کبھی یہ ایک دیتی ہیں کبھی یہ چار دیتی ہیں اور آج انہوں نے دو دی ہیں تو چلیں کوئی نہیں ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے اب دوستو میں گھار جا رہا ہوں تھوڑی دیر ریشٹ کرتا ہوں اور پھر دوبارہ آتا ہوں اپنے پیٹس کے پاس میں کھانا کھا رہا تھا اور مجھے صاحب کی کال آئی ہے کہ کل جو ہم نے مٹی بنائی تھی وہ تیار ہوئی پڑی ہے اور عدیل بھائی آج وہ چھات پہ لگاتے ہیں تو ابھی میں جلدی سے جاتا ہوں اور مٹی سات پہ لگاتے ہیں ہاں جی صاحب جی ہوگی مٹی تیار ہے مٹی تیار ہو گئی ہے تو میں مطلب بنا گھار میں مان آ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں گھنٹہ ایک ٹیم دیو میں مان آ رہا ہوں یارے کیڑی گھر لگو سارا کچھ کام تیار ہے صرف ہوتے لانے دی دے رہے تو یارے ہی انتنا کارو میں مان آ رہا ہوں گھنٹے چاہا ہوں اب دوستوں کے آ کریں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے گھر میں مان آئے ہوئے ہیں تو اب یہ مٹی وہ کہہ رہا ہے میں گھنٹے بعد آ کے لگاتا ہوں تو چلیں کوئی نہیں اب میں مان خدا کی رحمت ہوتے ہیں تو ان کو تو نہیں خیر منع کر سکتے ٹھیک ہے مطلب جاؤ تو گھنٹے تائیں آ جانا وات مجھے ایک چیز نظر آئی ہے دوستوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری اسکبوتری نے بھی انڈا دے دیا ہے اس کو ہم میل سمجھ رہے تھے اور یہ فی میل نکلی ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ یہ پیر ہے اور یہ دیکھیں دوستوں ہمارے جو کوکٹیلز کا پیر ہے وہ بوکس کے اندر بیٹھا ہوا ہے میل اندر ہے اور فی میل وہ بیٹھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایڈجسٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جل ہی ان کے بھی انڈے آنے والے ہیں شام ہو چکی ہے دوستوں اور صاحب ابھی تک نہیں آیا میں نے کافی دیر اس کا انتظار کیا ہے اب میں اپنے پیٹس کو بند کر کے گھر آ گیا ہوں اس کے میمان آئے ہوئے تھے تو کوئی مجبوری ہوگی جس کے وجہ سے وہ نہیں آسکا یہ تو اس نے آنا تھا تو کوئی نہیں آج موسم بھی ٹھیک ہے اور وہ مٹی ہم صبح لگا دیں گے تو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ وہ کبوتر کا بچہ ٹیم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ